ڈیپٹن کمیشنر سرگودہ نائلہ باکر کی ادایت پر ایسسٹن کمیشنر عمر دراز گوندل کا کرونا ایسو پیس اور لاکڈاؤن کے غلاف وردی کے کرنے والے تاجروں اور شادی حالز مالکان کے غلاف ٹریک ڈاؤن پابندی کے باوجود شادی کا پروگرام کرنے پر تین شادی حالز اور مارکی سیل کر دی گئی خانہ ضبط کر کے ایسو ایس ویلچ بجوا دیا گیا اسسٹن کمیشنر عمر دراز گوندل کا ٹائگر فوس کے ہمراہ مختلف باداروں اور مارکیٹوں کو دورا لاکڈاؤن کے باوجود دکانیں کھولنے پر ساٹھ دکانیں سیل کر دی گئی چار دکاندار گرفتار کر لیا گئے تفصیلات کے مطابق گورنمنٹ نواز شریف ڈگری کالج کو بھی کرونا سو پیس کی غلاف وردی پر سیل کر دیا گیا اس موقع پر اسسٹن کمیشنر عمر دراز گوندل نے کہا ہے کہ کرونا ورد سیدی سے پھیل رہا ہے جو بھی غلاف وردی کرے گا اس کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا اس کے غلاف قانونی کاروائی عملیں بلائی جائے گی دکاندار جمعہ اور ہفتہ کو مکمل دکانیں بند رکھیں جو بھی جمعہ اور ہفتہ کو دکانیں کھولی رکھے گا دکاندار کو بھاری جرمانوں کے ساتھ سا دکان بھی سیل کر دی جائے گی دوسرا تمام دکاندار کو ادھائیت کی جاتی ہیں کہ ایس او پیس پر عمل درامت لازمی کریں کسی کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا دوسرا جو بھی گاڑی چلانے والا ڈرائیور ہے وہ لازمی ماسک پہنے احتیاط بہت ضروری ہے خبر شامل کرتے ہیں خانے وال کے نوائی علاقہ عبدالحکیم سے دو لاکھ سے زائد عبادی برمجتمل شہر عبدالحکیم ریلوی پھرٹک عبدالحکیم عوام کے لیے بہت بڑی پریشانی کا باعث ہے انڈر پاس نہ ہونے کے باعث ای کی راستہ سے عوام کا حجوم اور مریض امرجنسی امیلنس کا گزرنا بہت دشوار ہو کے رہ گیا ہے نیت نئی مریض اسپیٹال جانے سے پہلے دم توڑ جاتی ہیں ہمارا وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار سے مطالبہ ہے کہ زیراکھانے وال کے شہر عبدالحکیم میں انڈر پاس تا امیر کروایا جائے تاکہ عوام جانی خطرہ سے محفوظ رہے